اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائے رخصار ادنان یوٹیوب پروفیشل چینل اچھا یہ جو میں آج کی آپ لوگوں کے ساتھ میک اپ لوگ شیئر کرنے لگی ہوں یہ میں نے سپیشلی کسی کے کہنے پہ کی تھی یہ بہت ہی ڈیسینٹ بہت ہی الگنٹ سی میک اپ لوگ ہے ویسے بھی آج کا یہ فیشن میں بہت زیادہ این ہے تو آپ کہیں بھی سپیشل گیسٹ کے طور پہ اگر جائیں شادی وغیرہ پہ اگر آپ جاتے ہیں ایسے گیسٹ جاتے ہیں سپیشل تو آپ ادھر کر سکتے ہیں کسی بھی ایونٹ پہ کر سکتے ہیں جو بہت کو حاس ہو اس موقع پہ آپ کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میں کسی سے یہ لوگ اپنی اچیو کروں گی ابھی میں نے آئی بیس لیا آپ کو اسی بھی آئی بیس لے سکتے ہیں ن وائ ایکس کا میں آئی شیڈو پیلٹ لے رہی ہوں آئی بیس میں نے لگا لی تھی یہ کیکو کی آئی بیس ٹھیک ہے ابھی میں ایک ٹرانزیشن جو شیڈ لے کے ٹھیک ہے پیچ سا شیڈ ہے اس کو لے کے فلوفی بلیننگ بریش کی مدد سے اور اپنا جو میرا آئی لیڈ ایری ہے اس پہ میں اس کو اپلائے کر رہی ہوں آؤٹر وی جو ہے اس پہ اپلائے کر رہی ہوں ابھی یہ لائٹ کیونکہ میں نے گرین بیس رکھنی تھی ٹھیک ہے منٹ گرین ٹائپ ٹھیک ہے تو یہ میں گرین کرر لائٹ سا لے کے تو اسے اپنے آؤٹر وی پہ جو ہے زیادہ فوکس میں نے آؤٹر وی پہ رکھا ہے اور اس کو میں بلینڈ کرتے ہوئے نیچے کی طرف بھی جو لور لیڈ کی طرف بھی لیش ٹائن کی طرف بھی میں جاؤں ہوں ٹھیک ہے ابھی میں نے اسی پیلٹ میں سے جو ہے شیمری شیڈ لی ہے گرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں فنگر کی مدد سے اپلائے کر رہی ہوں کیونکہ وہ بریش کی مدد سے جو شیمری کلر ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے اپلائے نہیں ہوتے ہیں میں صرف آپ نے آئی لیڈ ایریا کے اوپر اپلائے کر رہی ہوں ٹھیک ہے فنگر کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ٹیپ لگانا بھول گئی تھی کیونکہ مجھے تھوڑی سی شارپ لوگ لاس سے چاہیے تھی تو یہ میں نے بیس وجہ سے ٹیپ لگا لیا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے بعد میں لگا سکتے ہیں وہ آپ کی جو شارپنس ہے وہ آ جائے گی ابھی میں اس کو پھر بلینڈ کرنے لگی ہوں تاکہ کسی سائٹ سے بھی ہارش لائن نہ رہے ٹھیک ہے ابھی میں ایک یہ چاکلیٹ براؤن سا آئی شیڈ ہے اسی پیلٹ میں نیکس میں نیو آئیکس کا جو ہے اس کو لے کے اپنی آوٹر وی پہ اس کو بلینڈ کروں گی کیونکہ میں نے تھوڑی سی وی شیپ لاسٹ پہ رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کو میں لاسٹ پہ بلینڈ کروں گی اچھی طرح سے فلفی برینڈنگ بریش کی مدد سے ابھی یہ دیکھیں میں اپنی ٹیپ تارنے لگی ہوں تو آپ دیکھیں کسی طرح فیل ہو رہا ہے جس آپ پہلے کی ٹیپ لگی ہوئی تھی بعد میں نہیں لگائی ابھی میں جو گرین فلر میں نے اپنی جو آئی لیڈ ایریا کے اوپر لگایا تھا ٹھیک ہے میٹ میں آئی لیڈ ایریا پہ نہیں آوٹر وی پہ پہ لگایا تھا وہی میں اپنی لور لیش لائن کے نیچے جو ہے اس کو لگا رہی ہوں ابھی میں وہ لونگ کی جو چوکلٹ براؤن سا میں نے شیئر لیا تھا اس کو میں جو میں نے اوپر والے آوٹر وی پہ کلر لگایا اس کے ساتھ میں اس کو لگا کے مرج کروں گی ٹھیک ہے بلینڈ کرنا میں نے اس کو اچھی طرح سے ابھی جو میں نے شمری کلر لگایا ہے اپنی آئی لیڈ ایریا کے اوپر وہی ابھی میں نیچے لگا کے تو اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے چھوٹا سا بلینڈنگ برش لیا ہے یہ بین وائی ایکس کا میں جو ہے وہ لے کے جو سلور پنکش سلور ٹائپ کلر ہے وہ لے کے تو میں اپنے انر کارنرز پہ لگاوں گی آئیز کے اور جو ہے اس کو اوپر نیچے کی طرف اچھی طرح سے لگاوں گی مائلڈ سے گلیٹر ہیں بہت زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی یہ میں ایک جو ہے گلیٹر پیلٹ لے رہی ہوں اس پہ اس میں سے میں منٹی سا شیئر لے رہی منٹی گرین کلر کا ٹھیک ہے منٹ گرین کلر میں لے کے تو وہ میں اپنی آئی لیڈ ایریا کے اوپر بلکل بھروں گی نہیں بس اس کے اوپر میں اس کو آئی لیڈ ایریا کے اوپر اپلائے کر دوں گی جدہ گرین شیئر میرا اپلائے ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں پہ ابھی ایک میں سلور سا شیئر لے کے وہ جو میں نے انر کارنر پڑھایا ہے اس سے ملتا جلتا ہے اپنی جو میرا براؤ بون ایریا اس کے اوپر میں اس کو لگا لوں گی اس کو ہائی لائٹ کار لوں گی اب دیکھیں یہ کتنا پیار آئی میک اپ جو ہے وہ لگ رہا ہے ابھی انکمپلیٹ ہے تو کتنا نائیس لگ رہا ٹھیک ہے ابھی میں نے اپنے آئی لائنر لگانے لگی ہوں آئی لائنر میں لیکوڈ آئی لائنر لگانے لگی ہوں آپ کو اس ابھی لے سکتے ہیں میرا یہ سفورہ کا اس کا جو میں لاس سیونگ کروں گی مجھے ٹھیک لائنر نہیں چاہیے تھوڑا سا مجھے تھن چاہیے جسا ابھی میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو جو لائنر ہے یہ لگانا بھی آپ کو میں نے دکھایا تھا ٹھیک ہے اور سٹارٹنگ سے بھی میں اس کی لائٹ سی ایک تھن سی لائن لوں گی اور جو بالکل آئی کا میرا فرانٹ ایریا اسے میں اس کی شارپ لوگ دکھانے کے لئے اس کو باریک سا لگاؤں گی اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیے تو اس پر میری پوری ویڈیو ایک بنی بھی ہوئی ہے اس لائنر پر ٹھیک ہے میں نے بنائی ہوئی ہے اب یہ میں لوریل کا لے رہی ہوں مسکارہ یہ میرا آج کا موسٹ فیورٹن مسکارہ ہے نیو بائی کی ہے میں نے یہ لانگ لیشز کو بہت لانگ کرتا ہے والیوم پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور کافی تھک ساتھ دکھاتا ہے لیش آپ کی جو لیشز ہیں ان کو یہ بہت اچھا لوریل کا مسکارہ اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا اتنا بجڈ ہے تو اس کو آپ لازمی لے کر اگر آپ یہ نہیں لے سکتے تو اسنس کا بھی لیش کا مسکارہ کا کچھ حصہ سے کار کیا ہے یہ میں لیشز لگانے لگی ہوں آپ کو اسی بھی لیشز لے سکتے ہیں یہ میں نے لیشز لی ہیں یہ میں نے مارکٹس ہی لیں تھی ابھی مجھے یہ نہیں پتا میں نے کون سی یہ لگائی ہیں اور ایسٹی کا میں ہمیشہ جو لیش گلو ہے وہ اپلائے کرتی ہوں یہ میرا موسٹ فیورٹ ہے اور یہ میں دونوں آنکھوں پہ آپ کو لگا کے لیشز دکھا رہی ہوں کیونکہ موسٹی ایک آئی اس ہی پہ نہیں صحیح دہا سے لگتی تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اگر آپ نے پہلے گلو لگا کے تھوڑی در رکھی ہوں تو آپ اس کو جدہ رکھیں گے وہ درکھ سٹک ہو جائے گا آگے پیچھے وہ بلکل نہیں جائے گا ابھی میں فنگر کے ساتھ بھی اس کو کاری تھی کہ اگر کسی جگہ سے وہ اوپا نیچے ہیں تو میری جو اپنی لیشز ہے اس کے ساتھ وہ بلکل سٹک ہو جائے ابھی میں یہ لنگی وائٹ پینسل آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں نیوڈ پینسل لے سکتے ہیں میں وائٹ لے سکتے ہیں مجھے وائٹ اچھی لگ رہی تھی اس لک کے ساتھ تو میں نے وائٹ لی ہے آپ کو ایک سی بھی لے سکتے ہیں کسی برینڈ کی بھی لے سکتے ہیں ابھی تو ایزیلی پاکسان میں بھی ایویلیبل ہے ٹھیک ہے ادھر میرا ہی میک اپ ڈن ہو جاتا ہے ابھی میں برایلیز کا لے رہی ہوں یہ ملٹی پرپس ہے پرائمر بھی ہے مویشٹرائزر بھی ہے ٹھیک ہے بہت زبردست ہے اور سکن ٹائپ ہے یہ اب یہ خدا بیوٹی کا میں فاؤنڈیشن لوں گی یہ نمبر میں نے دکھا دیا آپ کو میرا کون سا نمبر ہے یہ میری سکن سے ایک ٹون ڈاکر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کی سکن کے ساتھ جو بالکل مکس ہوتا ہو نا کلر آپ وہ لیا کریں ایک ٹون بھی لائٹ نہ لیا کریں کیونکہ آپ جتنی لائٹر ٹون میں چلے جاتے ہیں اتنا ہی آپ میک اپ میں آپ کی براڈ لک آتی ہے آپ اپنی ایز سے بڑے لگتے ہیں تو اگر آپ ڈاک لگائیں گے یا ایک ٹون ڈاک لے لیں یا بالکل فکس جو آپ آپ کا سکن ٹون اگر وہ آپ لیں گے تو وہ مکس ان میچ ہو جاتا ہے جب آپ کنسیلر لگاتے ہیں ہائلائٹ پوائنٹ پہ اگر آپ وہ لگا لیں تو آپ کی فیس کی جو ہے وہ بہت سلیم لک آتی ہے آپ اپنی ایز سے بھی کام لگتے ہیں بیوٹی فائی بھائی آمنا کا میں ادھر بیوٹی بلینڈر یوز کر رہی ہوں یہ میرا ڈرائی بیوٹی بلینڈر ہے آپ چاہئے تو ویٹ بھی لے سکتے ہیں زیرو ایٹ نمبر ہے یہ میرا کنسیلر میں ٹھیک ہے یہ مجھے لائ سا بس میں نے ہائلائٹ پوائنٹ پہ لگایا کیونکہ یہ جو فاؤنڈیشن ہے اس کی بہت ہائی کوریج ہے تو مجھے سیج مجیز کا کوریج کی ضرورت نہیں تھی یہ میں صرف ہائلائٹ پوائنٹ کے اوپر میں نے کنسیلر لگایا ہائلائٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے کریکٹر وغیرہ میں سیج اس لیے نہیں یوز کرتی کیونکہ میرے اللہ کا شکر ہے کہ فیس پیس ایج کوئی سپورٹ وغیرہ نہیں ہے کہ مجھے ضرور کرنی پڑھے استعمال کرنا پر پہلے تھے لیکن اب الل اللہ کا شکر ہے ہتم ہو گئے میں ٹھیک ہے بیوٹوی بلینڈر کی مطلب سے میں نے اس کو بلینڈ کیا ہے ابھی میں ٹرانسلوسن پاودر لے کے تو یہ فیس پر اپلائی کر رہی ہوں یہ میرا لورا مرسیا کے ٹرانسلوسن پاودر ہے آپ کو ایسا بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے میں اگر کمپیکٹ آپ کو چاہیے تو آپ کمپیکٹ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ میرے جو فاؤنڈیشن جو تھا وہ کافی پہلے ٹھیک تھا اس وجہ سے میں م کمپیکٹ لگاتی ہے اس کے اوپر تو وہ تھوڑا سا کیکی سی لکوس نے دینی تھی لیکن یہ ضروری نہیں ہے آپ کو جو اچھا لگی آبا کر سکتے ہیں یہ کرسٹین کا میں کنٹور پیلٹ لے رہی ہوں یہ زیرو تری ہے تو آپ دیکھیں میں کس ساتھ سے آپ کو کنٹورنگ کر کے دکھا رہی ہوں اس کو میں جدرہ کان ہاتھ امرہ اس در سے اس کو میں تھوڑا سٹریل لے کے جارہی ہوں کیونکہ میرا فیس آر ایڈی سلیم ہے تو پھر میں اوپر سے نیچے کی طرف اس کو بلینڈ کر دوں گی ا پھر میں اس کو نیچے کی طرف نہیں لے کے آؤں گی اس کو اوپر کی طرف بلینڈ کروں گی کانوں کی طرف ٹھیک ہے اپنی جوالائن پہ بھی جیتے جیتے آپ کو ضرورت ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک سپیشل میک اپ لوک ہے تو اس کے لیے ہر ایک چیز جو ہے وہ پاپیکٹ ہونی چاہیے اب میں آپ کو کیونکہ میری ناکی میں زیادہ کنٹورنگ نہیں کرتی کیونکہ میری جو نوزی ہے وہ پہلے ہی کھڑی کھڑی ہے شارپ لوک کو دیتی ہے تھوڑے اس وجہ سے میں زیادہ تر ک کو کر کے دکھاؤں گی اس کو میں مزید سلم کروں گی کیونکہ میں نے فیس پہ بھی پروپرلی کنٹورنگ کی ہے تو اس کی وجہ سے میرا فیس مزید سلم لگے گا یہ آپ دیکھیں یہ اس کی ٹکنیک ہوتی ہے نوزی کو مزید پترہ دکھانے کی اس کو میں راؤن سے کر کے نیچے سے تو آگے کی طرف کروں گی ابھی میری تھوڑی سی زیادہ لگ رہی تھے میں نے اس پانچ کے ساتھ بلینڈ کر رہی تو دوبارہ سے وہ جو بریش تھا اس کے ساتھ اور پروڈکٹ نہیں لگائی اسی کے ساتھ میں نے اس کو بلین ہی تو نہیں پینک اور براؤن میکس ہے یہ میرا جو بلشر ہے وہ لے کے تو جو میرا کنٹورنگ کی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ کنٹورنگ لائن کے اوپر میں اس کو بلینڈ کروں گی ٹھیک ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی لائٹر میں لگانے لگ ہوں آپ کو یہ سا بھی ہائی لائٹر لگا سکتے ہیں بس کوشش کریں گے تھوڑا چنکی اور گلیٹری نہ ہو سیٹل سا جو گلو دے اس کا میرا یہ کیکو کی جو نیو رینج آئی ہے یہ میرا اس کا ہائی لائٹر ہے آپ کو یہ سا بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو اچھا رہا ہے کہ اپنے ہائی لائٹ پائیں پہ وی شیپ میں میں لگا رہی ہوں وی شیپ میں کوشش کیا کریں کہ لگا کریں کیونکہ وی شیپ جو ہوتی ہے اس میں بڑی ینگر سی لوک دکھائی دیتی ہے اچھا میں اپنے جو اس کو لپس پہ بھی اور چین پہ بھی لگا رہی ہوں تھوڑا سا نوزی پہ میں نے لگا رہی ہوں یہ میرا میک کا سوری یہ میرا میک کا موس فیوریل لپکراؤز ہے بہت ہی نیوڈ سا نیچرل سا ہے تو یہ میں لگا رہی ہوں کیونک ابھی یہ کبلیڈ نہیں ہوتا یہ میں لگا کے تو کیونکہ میں میٹ لوک میں نہیں جانا چاہتی یہ بھی میرا سفورا کا ون ون فائیو زیرو آئی تینکہ یہ نمبر ہے میرا یہ جو اس کی سفورا میں نیو رینج آئی ہے گلوسی لپ گلوس میں یہ بہت زبردست ہیں ہیں تو گلوسی یہ لیکن چپ کے جاتے ہیں یہ اترتے نہیں ہیں اب جتنی دیر تک مرضی لگا رہا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی میرا نیوڈ شیڈ ہے یہ میں اپلائی کروں گی تو اس کو اپلائی کرتے ہی میرا میک اپ آلموس ڈن ہو جاتا ہے اور یہ میری فائنل لوک امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ بہت ہی زبردست بہت ہی ایلیگنٹسی میک اپ لوک ہے آپ کہیں بھی سپیشل ویڈن گیسٹ کے طور پر اس کو کر سکتے ہیں کسی حاصل موقع پر آپ اس کو کر سکتے ہیں بہت زبردست ہی ہے بہت اچھی میک اپ لوک ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو سبسکرائب کریے گا میرے چینل کو پلیز لائک کریے گا شیئر کرنا نہ بھولے گا میرے روساردنان زیرو سیون ای بہت ہیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ اللہ ابھی ملتے ہیں اپنی کسی اور نئی ویڈیو میں اپنا تب تک لیے بہت ہیار رکھے گا اللہ حافظ